بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن بڑھتے ہیں ایک وائس میں سے یہ دوبارہ سے آگیا ہے گوارہ کی جس سٹیج میں ہے اور پیلے پڑھ رہے ہیں بارشوں کی وجہ سے بھی یہ اثر ہے تو ان کو میں نے وان پرسنٹ یا ٹو پرسنٹ کا کہ آپ یوریا کا یا امونیم سلفیٹ کا سپریہ کرنے تو ان کو میں نے کلکولیٹ بھی کر کے دیا ہے تو ابھی دوبارہ سے ان کا وائس میسیج آیا اب دیکھتے ہیں کیا ہے بھائی دو سو پچاس گرام جو ہے نا ایک پاؤ یعنی کہ ایک ٹینکی میں لگا کے اور بیس لٹر کی ٹینکی میں ڈال کے تو اس کو حل کر کے جوریا خات کو حل کر کے تو وہ اس کا سپریہ کروں میں یعنی کہ ایک ٹینکی لگاؤں بیس لٹر کی دو سو پچاس کرام ڈال کے اس کو حل کر کے یوریا اور دوسری ٹینکی بھی اسے سر اللہ پاک آپ کو روزہ رسول دکھائے اور اللہ پاک آپ کو مدینہ منورہ مکمہ کا مکرمہ میں آپ کو اللہ پاک لے جائے سر میر بانی آپ کی آپ یہ مجھے رپلائی بتا دیں آمین میرا بیٹا میرا بھائی آمین سم آمین ہر مسلمان کو روزہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے اور خانہ کابک اور عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں الحمدللہ الحمدللہ دو حج کر چکا ہوں اور عمرے بھی بے شمار کیے ہیں اور اسی طرح روزہ رسول پہ بھی کافی دفعہ حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا ہے آپ دعاوں میں یاد رکھیں باقی منی جان میں یہ بے لاز خدمت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی صحیح ہو سکے تو آپ میری جان کوئی مسئلہ نہیں ہے بیس آپ نے خود ہی تو فرمایا کہ بیس لٹر کی ٹینکی ہے جو میں استعمال کرتا ہوں اگر وہ ایک کنال کے لیے بیس بیس لٹر کی وہ اس میں پوری ہو جاتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر نہیں دو لگتی ہیں تو دو لگا لیں تو یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی مقدار آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں نارملی تو ہو جانا چاہیے انشاءاللہ یہ دو کنال جو ہے اگر دو ٹینکی ابھی ڈالنے پڑے تو یہ پانی الگ سے اس کو گھول لیں ایک لٹر پانی اسی میں سے نکال لیں اس میں سے اچھی طرح گھول کے یوریا کو یا امونیم سلفیڈ کو اچھی طرح حل کر کے پھر وہ دوسرے والے پانی میں ڈال کے اچھی طرح ہلائیں گے اور پھر پریشر بنائیں گے اور میں نے ایک پروگرام ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں دو دن ہوئے ہیں میں نے سپریہ کرنے کے پورے لوازمات بتائیں کہ کس طرح آپ لوگوں نے سپریہ کرنا ہے نوزل کو کس طرح رکھنا ہے کس طرح آپ نے آگے چلنا ہے اور گاہے بگاہے ان کو چیک بھی کرتے رہنا کہ نوزل باند تو نہیں ہو گئی تو یہ ساری چیزیں ہیں ان کو سب کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا زیادہ سے زیادہ پروگرام دیکھا دیکھیں میرے اور ابھی جو ریسنٹلی میں نے کی ہے یہ سپریہ کے آپ دیکھیں گے سپریہ کے لوازمات ہیں جو بھی اور احتیاطی تدابیر ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ سپریہ میں احتیاطی تدابیر سپریہ کرنے کا طریقہ آگے ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ لکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا میری جان یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا چینل زراد کا اس سے آپ کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور اس وقت چودہ ہزار کتنے ہیں چھے چودہ ہزار چھے سو بیاسی سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں بسم اللہ اور آگے بڑھتی جا رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ کرے گا آپ کا گوارہ بہترین ہوگا بہترین پھال لگے گا بہترین آپ کو پرڈکشن حاصل ہوگی اور اس پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز رات کی نماز سمجھتے ہیں نا تحجد رات کی نماز کسی تکلیف یا اور کسی وجہ سے رہ جاتی تو آپ دن کو بارہ رکعت پڑتے تھے مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں نارملی جو رات کی نماز ہوتی ہے گیارہ رکعت ہوتی ہے آٹھ نوافل ہوتے ہیں یا آٹھ ہم ان کو سنتیں کہہ سکتے ہیں نوافل کہہ سکتے ہیں اور تین اس میں ہوتے ہیں وطر تو یعنی کہ دن کو اگر وہ رات کو قضاء ہو جائیں نہ پڑھ سکیں تو دن کو حضور بارہ پڑھ دیتے یعنی دو دو کر کے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں فیماللہ